یہ تب کی بات ہے جب ایک رات خوپناک سبندی توفان نے ہزاروں ستارہ مچھلیوں کو بے رحمی کے ساتھ ساحل پر لا پھینکا تھا اگلی صبح اسی ساحل پر ایک چھوٹی لڑکی چلتے ہوئے رکتی جھک کر ایک ستارہ مچھلی اٹھاتی اسے دیکھتی اور پھر سمندر میں واپس پھینک دیتی ساحل پر کھڑے لوگ اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے ایک ایک کر کے ستارہ مچھلی کو اٹھا کر سمندر میں پھینکتے ہوئے جب اسے کافی وقت گزر گیا تو ساحل پر کھڑے حجوم میں سے ایک بڑا شخص اس کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا اے چھوٹی لڑکی تم کیوں ایسا کر رہی ہو ذرا نظر اٹھا کر ساحل کو دیکھو تو صحیح یہ ناممکن ہے کہ تم ان ہزاروں ستارہ مچھلیوں کی جان بچا سکو تم ان کی زندگیوں میں کوئی خاص بڑا فرق نہیں لاسکتی یہ سب سن کر اس لڑکی کا سارا جوش اور ولولہ ماند پڑ گیا وہ جیسے بجھ سی گئی لیکن پھر چند لمحوں بعد وہ اپنی حمد اور حوصلے کو مجتمع کرتے ہوئے کہنے لگی یہ سچ ہے میں ان ستارہ مچھلیوں کے زندگیوں میں کوئی بڑا فرق نہیں لاسکتی یہ کہتے ہوئے وہ اے جھکی ساحل کا ریت پر اسے ایک ستارہ مچھلی اٹھائی اور اپنے وجود کی پوری قوة سے اسے سمندر میں پھینک کر بولی انکل دیکھیں اس کی زندگی میں تو فرق پڑ گیا نا یہ سن کر وہ بڑا شخص حیرت سے چلانے لگا اور کہنے لگا ناقابل یقین حد تک تم نے میرے خیالات اور میری سوچ کا دھارہ اس مختصر سی بات سے بدل کر رکھ دیا ہے مورا شخص خوشی سے سرشار ہو کر چھوٹی لڑکی کے ساتھ مل کر ستارہ مچھلیاں اٹھا کر سمندر میں پھینکنے لگا اور پھر ان کی دیکھا دیکھی ساحل پر کھڑے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر ستارہ مچھلیوں کو اٹھا کر سمندر میں واپس پھینکنے لگے اور یوں آہستہ آہستہ ہزاروں سے دارہ مچھلیوں کے زندگیوں میں فرق پڑھتا گیا موسیقی